بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ امارید سلیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل نوول آرچڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے نوول کی لاسٹ اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نوول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بر آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اور میں نے کیا کہنا تھا کیا کہنا تھا میں نے ایک منٹ سوچا دیں ہاں یہ نوول آج اپنے اقتطام کو پہنچ رہا ہے آج اس نوول کی لاسٹ اپیسوڈ ہم لوگوں نے ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کل جو مجھے نوول میں سٹارٹ کرنے والی ہوں تو وہ سیم اسی تھیم پر مل رہا ہے مطلب ہیرو راج کے ظالم ہے اور پھر وہ ظالم ہیرو بیسٹ ہے ریوینج بیسٹ ہے اور ہیروین کافی زیادہ انوسینٹ ہے اور یہ اس ٹائپ پہ ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کیا جائے وہ بھی اپلوڈ تاکہ وہ بھی کل سے میں انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈنگ سٹارٹ کروں گی تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ والا نوول زیادہ پسند آیا مطلب اس کا انڈ زیادہ پسند آیا یا جو کل نوول سٹارٹ کریں گے ہم اس کا انڈ اور وہ نوول پسند آیا ٹھیک ہے تو ابھی تو چلیں اپیسوڈ جلدی سے ریٹ کر لیں سکندر شاہ اپنے آفیس میں سفیر کے ساتھ کسی فائل میں بیزی تھا موبائل کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانی مبزول کروائی تھی سرگین پر چمکتا کوئی انجان نمبر تھا اوکے سفیر اوکے تھوڑ دے میں لنچ پر ملاقات ہوتی ہے چھوٹے پرنس اسلان شاہ کی خوشی میں سکندر شاہ کی طرف سے آفیس کے سب ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لئے لنچ رکھا گیا تھا اوکے سر سکندر شاہ سپیکنگ کہنا چاہیے دیسے سکندر بغیرت سپیکنگ یا بغیرت شاہ سپیکنگ بغیرت شاہ سپیکنگ ساونڈ اچھا لگ رہا ہے سفیر کے جاتے ہی شاہ ہم سلسل بستہ فون کان سے لگاتے اپنے مخصوص لہجے میں بولا اسلام علیکم شاہ بیٹا میں آبرو کی امی بات بول رہی ہوں والیکم اسلام آنٹی کیسے ہیں شاہ نے بھویں اچھ کہا تھا انہرم آواز میں بوچھا آبرو کی امی سے بہت اچھی خاتون لگتی تھی میں بھی ٹھیک ہوں والیکم اسلام آنٹی ہوتے ہو گیا بیٹا ازلان شاہ کیسے ہیں جنہوں نے نوازے کی بابت تریافت کیا ان کے آنکھوں کے سامنے ایک دم سے آبرو کا سارا آبا لہ رہا ہے جس کی پوری رات اپنے بیٹے کے لئے تڑپ تڑپ کر گزری تھی اور اس لئے وہ اسے کندر شاہ کا کال کرنے پر مجبور ہو گئی تھی جی بلکل ٹھیک ہے حالانکہ اس صرف شاہ چانتا تھا یا پھر آشو اور زینب بھی کہ بیبی پوری رات رو کتنا رویا تھا وہ یقیناً ماں کی آگوش کے لئے ہمیں چل رہا تھا آشو پوری رات اسے گودھ ملیے پھٹ تھی شاہ پوری رات پر اپنے بیٹے اور آبرو کے لئے ڈسٹرب رہا تھا بیبی کو لے جاتے سمیں آبرو کا تڑپ تڑپ کرونا اسے بے چین کیا ہوئے تھا اسی یقین تھا آبرو اپنے بیٹے کے لئے ضرور آئے گی پھر وہ اسے منع لے گا اس کا ہر درد مٹا دے گا تو ہے ہی چھوٹ ہیلو شاہ بیٹا جی آنٹی وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا جب آنٹی کی بکار پر وہ حال میں لوٹا بیٹا آپ سے درخواست کرنی تھی آنٹی میرا بیٹا وہاں نہیں جائے گا اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ کر سکتی ہے شاہ کا دو ٹوک لہجہ سعیدہ بیگم کا دل خون کر گیا تو آبرو کو لے جائے یہ کہتے ہوئے ان کے دل کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے نہیں آنٹی کبھی نہیں میں کل آبرو کو اپنی مرضی اپنی خوشی سے لے کر آنا چاہتا تھا لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اب خود ہی واپس آئے گی اور یہ اٹل ہے بیٹا وہ بچی ہے نادان ہے آپ تو سمجھ دار ہے وہ رات سے بخار میں پھنک رہی ہے اسے اپنے گھر اپنی زندگی اپنے ازلان کے پاس لے جائیں بیٹا وہ ماں ہے اپنے بچے کے لئے اس کی تڑپ میں نہیں دیکھ سکتی آپ سکندر شاہ لب پھینچے ان کی بات سن رہا تھا مبائل سو بھرتین کی سسکی سن سکتا تھا آپ نہ بھی لینے آئے تو اب رج خود شاہ پیلس آ جائے گی کیونکہ اسے اپنے بیٹے کے لئے خود کو مارنا ہی ہوگا ہاں آپ آئیں تو شاید اس کا گلٹ کچھ کم ہو جائے اس کی عزت نفس کا بھرم رہ جائیں آنٹی شاہ کو ان کے آنسو ہرٹ کرے تھے بیٹا کیا میری آبی کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ روٹھے تو اس کا شوہر اسے محبت سے منا لے خیر آپ پریشان نہ ہو آبی کی طبعے تھوڑی سنبھلتی تو میں شام تک چھوڑا ہوں گی جیتے نہیں بیٹا آنٹی اس سے پہلے فون رکھتی شاہ نے پکارا لیکن وہ بولی کچھ نہیں تھی آنٹی میری میٹنگ ہے شام کو فی ہوتی ہے آبرو کو لینے آنگا تھینکیو بیٹا مم میں آپ کا یہ حسان آنٹی پلیس چرمندہ مت کریں شام کو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ آفیس اللہ آفیس بیٹا سعیدہ بیگم فون رکھتے جو ہی مونی تو دروازے پر کھڑی آبرو کو دیکھ کر ان کی سٹی گھوم ہوں گی اس کی پرشکوہ نگاہ ہے اور چہرے پر حکم درد یقیناً وہ سپت سن چکی تھی آبرو لیکن ونسونی کرتی بھاگتی بھی کمرے میں بند ہو گی امی وہی سر پکڑ کر بیٹھ گی اس نے بیٹھ کے نیچے پڑا سوٹا سا ہینڈ کیری بیٹھ پر پٹھا اپنے چند سوٹ اس میں ڈالے اور بیک ہزیر تھی باہر آگئی آنسو میں سلسل بہرے تھے آبرو امی سے بیک کے ساتھ آتے دیکھ کر اس کی جانے پڑی جاری ہوں واپس اب آپ کی اپنی بیٹی کے لئے ٹینشن ختم ہو جائے گی وہ تڑک کر بولتے کسی کو بھی ملے بغیر اکشے میں شاہ پیلس آگئی تھی اس میں ایک بار پھر اس نے وہاں لے آئی تھی جہاں اس نے دوبارہ نانے کی قسم کھائی تھی سعیدہ بیگم نے شاہ کو فون پر سب بتا دیا شاہ نے سب سنبھال لینے کا وعدہ لیتے انہیں اہر پریشانی سے دور کر دیا اس نے فون پر آبرو کی شاہ پہلس پہنچنے کا کنفرم کیا میٹنگ کے لئے چلا گیا جو دونی میٹنگ ہی نکام جاوے جو بل جیا اس نے پہلے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں پھینچے دیوانہ وار سر سے پاؤں تک چوم اور سینے میں چھپا لیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی زینبی نے اسے سہارا دیا تو بہت بھی کھر گیا اپنی ماما کا رونہ شاہد شوٹے پرنس کو پسند دیا اس لئے خود گڑے پھار رو دیا آبرو نے اسے فیڈ کروایا تو وہ سوچ چکا تھا آبرو نے اسے بیٹ پر لیٹا ہے زینبی نے زبردستی سے کھانے کھلا کر میڈیسن دیا اور آرام کرنے کا گہتی روم سے نکل گیا اس کا سر درد سے اور جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا اسے واقعی نید کی اشید ضرورت تھی وہ بیٹ پر اپنے بیٹے کے پاس لیٹی اور آنکھیں موند لی اس کا قیام اپنے کمرے میں تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھی جنگا کتنا ہے موہ نہیں لانا ہے اسے بغیرہ تو شاہنو نہیں موہ لانا سکندہ شاہ کی واپسی شام کوئی تھی فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں موم کے ساتھ چاہ پیک کافی تیرے ان کے ساتھ گپ شپ کی بات اب اس کا روک عبرو کے کمرے کی طرف تھا زینبی نصر سختی سے عبرو کو تنگ نہ کرنے کی تنبیر جس پر شاہ نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلا دیا زینبی مغرب کی ناماز کل اپنے کمرے میں آگئی تھی شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو نکا بیٹ پر دراز عبرو اور اس کے پہلے میں سوئے اپنے لادلے پر پڑی عبرو کا ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا پرشہ زادے کے پیٹ پر تھا یہ مکمل منظر اسے اندر تک سرشار کر گیا اوف ساتھ زادے اب تو کتنی پرسکون نیند میں اور رات پھر جو ہمارے ساتھ کیا یہ کرنے پرنس اپنی ماما کا بدلہ لے رہا تھا شاہ نے مسکراتے ہوئے سوچا اور بیٹ کی طرف آگئے جھک کر اپنے لات لے کے دونوں گال اور پھر دونوں ننننے ہاتھوں کو باری باری چوما اور اس کا رخ اپنی شیٹنی کی طرف تھا آنکھوں کے ذریعے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارا جھک کر اس کی پیشانی آنکھوں اور پھر گالوں پر لب رکھتے اپنے دل کی پیاس پچھانے لگا اس کے لمس کا اثر تھا اب رونے قسم ساتھے ہوئے آنکھیں آسکی سے واقعی اپنے اوپر چھکے سے کندر شاہ کو دیکھ کر اس کے آنکھیں پوری کے پوری کھول گئے تم اس سے پہلے ہوئے سے پیچھے تھے کیلتے فاصلے پر ہوتی شاہ نے صورت سے اس کے موں پر ہاتھ رکھے اس کی کوشش ناکام بنا دی موقع میں بے پناہ غصہ رہی اپنے نازک ہاتھ سے اس کا تھوڑے جیسا ہاتھ ہٹانے لگی لیکن اکلے پل شاہد کی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں چکڑے پیچھے لے گیا شور کر کے پرنس کی نیند کیوں خراب کرنا چاہتی ہو پتہ ہے ساتھ زیادہ تم سے بھی زیادہ غصے کے دیز ہیں وہ کتنی آسانی سے اپنے حصے کے الزام اس پر ڈال گیا تھا ذرا سے ڈسٹرمنس ان کی طبیعت پر گران گزر دیا اب ہلنا بھی مت اور شور تو بلکل بھی نہیں ہو سمجھی مائی ڈال شاہ نے چھکتے ہو اس کی پیشانی پر لب رکھی اور اسے آزاد کر دیا اب رمو پر ہاتھ رکھے کھانسنے لگی میری زندگی اور گھر میں خوش آمدید جانب شاہ کا مزید بولنا اسے بھڑکا گیا مسٹر سکندر شاہ اپنی تصیح کر لے میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں آپ کے لئے میرے دل میں صرف نفرت ہے شدید نفرت وہ غصت سے بھنکاری تو شاہ نے گہرہ سانس لیتے اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ چلایا چلا ایسے ہی سی مقصد واپس لوٹنا تھا شیر نہیں محبت کے لئے تو پوری زندگی بڑی ہے اب پرنسز لان کے بعد لیٹل پرنسز آئے گی تو پھر محبت خود با خود بڑھ جائے گی نا کیا خیال ہے شاہ کی زومانی گفتگو اور چہرے پر چمکتی شرارت آبرو کے دل میں آگ لکا گئے تو جاملہ ہونے اب تم پیدا کر سکتے تو کر لو پھر شٹ اپ شکل سکندر شاہ آجتہ سے بکواس کسی اور کے ساتھ کرنا اور نکلے میرے روم سے آبرو بیٹ سے اترتی دروازے کی طرف اشارہ کرتی انچی آواز میں چیخی تو شور سے بیبی رونے لگا شاہ اس کے غصے کی پرواقی ہے بینا اس کی چھوڑی بھی جگہ پر پھیل کر لیٹا حلق پھاڑ کر روتے ساتھ زادے کو اپنے سینے پر الٹا لٹا آہستہ آہستہ تھپکنے لگا جس سے بیبی خاموش پھر سے سو چکا تھا سکندر شاہ کیا بھتمیزی ہے یہ نکلو میرے روم سے اور ازلان مجھے دو اس سے پہلے وہ تیش میں اس کی طرف بڑتی شاہ کی طرف بینیس کے قدم راک لیے سوچ سمجھ کے آگیا نا جان میرے نزدیک آنے پر تمہارے ساتھ کوئی مس ہیپی ہو سکتا ہے ان فیکٹ آجو یار وہاں کیوں کھڑی ہو شاہ نے پھر پور مسکرہٹ کے ساتھ اس کا جی جلائے تھا تم میں ہی چلی جاتی ہوں یا آسے اب روکرس کا مسکرہتا چہرہ سخت زہر لگ رہا تھا وہ پیر پٹختی باہر نکل گئی اوف پرنس تمہاری جنگلی بلی بہت ٹیڑی ہے لیکن تمہارے بابا سے ٹیڑا کوئی کم ہی پیدا ہوا ہے ہا 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 خیر میں صرف تک کہنا چاہیدہ سی تیرے بابا تو وہ ڈب بکارت کوئی خورک پیدا کارٹی پیدا ہویا جلدی تمہاری مم کی ساری نراز کی دور کر دوں گا شاہ نے اپنے بیٹے کے سر پر لب رکھی اور گہنی مسکرہٹ چہرے پر سجائے آنکھیں مون گیا آپ روکرس فرید سے کہہ کر سب سے پہلے کمرے کا لوک لگوایا تھا اسلان شاہ بیس دن کے ہو چکے تھے اور اب بیس دنوں میں آپ روکرس خود کو سکندر شاہ کی رسائی مشکلی نہیں ناممکن بنا دی تھی دنر تک لیٹر پرنس شاہ کے پاس ہوتے اور دنر کے بعد آپ رو اسے لئے اپنے کمرے میں آ جاتی سکندر شاہ اس کی ہر پیش رفت کو مسکرہ دے ہوئے دیکھ رہا تو اس کی ہر حرکت پر محضوظ ہو رہا تھا آج سکندر شاہ کی واپسی ذرا دیر سے ہوئی آپ روک کافی دیر اممہ کے پاس پیٹ کر اپنے روم میں آگئی آج بیبی کی طبعہ تھوڑی افسر تھی کافی مشکل سے سویا تھا انہیں لیٹے بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ سلمہ ناک کرتی بیبی کو سکندر شاہ کے پاس لے جانے کیلئے آگئی اب انہیں مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق بیبی کو اسے دیر خود لیٹ گئی گھڑی کی سوی گیارہ بچا رہی تھی لیکن سلمہ ابھی تک بیبی کو واپس لے کر نہیں آئی وہ جمائی پر جمائی لیتے پر مشکل جاگ رہے تھے اوف یہ انسان مجھے کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا سارا دن ہوش نہیں ہوتا اور شام میں صاحب زیادہ سے لاری ختم نہیں ہوتے کسی دوسرے کے ارام کا کوئی خیال نہیں آپ روگ اسے سے پڑ پڑ آتی باہر نکلتی سلمہ کے سر پر سوار ہوگی سلمہ جاؤ ازلان کو لے کرو کافی دیر ہو گیا جی بیبی جی سلمہ حکم کی طرح مل کرتی چاہے لیکن اکلی پل وہ حاضر تھی چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی کیا ہوا بیبی کہا ہے آپ انہیں بھمیں اچھکائیں بیبی جی صاحب کہہ رہے ہیں بیبی ان کے پاس ہوئے گا بیبی جی بیبی نے رو رو کر پورا خشر کیا کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر آنا ناممکن تھا یہ کیا بےہود کیا ہے وہ اس کے پاس کیسا سوکتا ہے اسے بخار ہو رہا ہے اسی لئے رو رہا ہے تم لے کر آو سلمہ کی بات پر اس کا اصلی گستہ آت کر آئے بیبی جی ماف کریں میں نہیں جاؤں گی صاحب نے مجھے کہا کہ اگر پھر اپنی شکل دیکھا ہے تو بہت پوری طرح پیش آئیں گے سلمہ نے کہا ہے جھکائے مو پھلا کر بولی تو آبرو اس پر کہرانہ نگاہ ڈالتی زینبی کے کمرے میں آگئی وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی نگاہ پیٹھ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رہتی آبرو پر پڑھی تو فارن اس کے پاس آگئی آبرو کیا ہوا میری جان روکی رہی ہو اور آزلان کی در ہے اس کا رونا اممہ بھی کو پریشان کر گیا تھا اممہ بی بی اممہ بی بی سکندر شاہ کے پاس ہے سلمہ لینے گئی تو نہیں دے رہے وہ بہت رو رہا ہے اممہ آپ جانتی ہیں نا اسے بہت بخار ہو رہا دن بھر سے تنگ کیا ہوا ہے اس کے آنسو کسی دور نہیں ٹھائے رہے تھے اچھا رونا بند کرو شاہ بش میں لے کر آتی ہوں اممہ نے اس کے آنسو صاف کر اور آزلان کو لینے چلی لیکن کچھ دیر بعد جب ان کی باپ سے بھی تو بی بی ان کی گود میں نہیں تھا اممہ آبرو بیٹا شاہ میری بات بھی نہیں مان رہے وہ کہہ رہے اس آزلان ان کا بھی بیٹا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اب روز بی بی ان کے پاس ان کے کمرے میں رہ گا یہ سب بکواس ہے بسا کیسا کر سکتا ہے آزلان میرے بگر میں ان کے بغیر اممہ وہ بہت چھوٹا ہے مجھے کچھ نہیں سننا مجھے ازلان لا کر دیں بہت ظالم ہے آپ کا بیٹا آبرو بیٹا آبرو بیٹا کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑ گئی اممہ مجھے لا کر دیں پلیز وہ ایک بار بھی منت پر اترائے آبرو بیٹا شاہ نہیں دے رہے تو میں زبردستی کیسے کروں وہ آپ دونوں کا بیٹا اب میں نہ آپ کو کچھ کہہ سکتی اور نہ ہی شاہ کو لیکن ازلان واقعی بہت رو رہے آبرو بیٹا آپ واپس اپنے روم میں چلی جاؤنا اس طرح بیبی آپ دونوں کے پاس جائے گا زینبی نے آخری بار ڈرزے ڈرزے گئی کب بھی نہیں میں مر کر بھی اس کے روم میں نہیں جاؤں گی وہ خود تو سمجھتا کیا ٹھیک ہے رکھے اپنا بیٹا اسے بھی تو پتہ چلے ایک رات رکھے گا خود پہ خود پیار کا بھوت ہوتا جائے گا بہت درمی سے بولتی زینبی کے بیٹ پر دراز ہوگی زینبی کا اپنے ماں تھا پیٹ لینے کو دی چاہا تو وہ پڑیاں نا جو بیٹھی رہا اور ڈنگر پڑیاں سالشہ نے وچ پتہ چوکے لائے گیا بچے نے رو رو کے نا ہاس مار لیا ابھی ہمارا بچہ بھی آیا ہمارے بچے نے رو رو کے رو رو کے موٹے موٹے آنسو سوٹے کے رویا نا میرا کاکا چھوٹا شاہ تو بہت رو ہوئی ہے پھر جو ماں کہنے دی اپا اس کابل ہی نہیں سی اپا کتے جاندے اپا کاری جان لیں انہوں نے چوکے کار لائے گی پتہ نہیں اب گھر جا کے بھی روتی ہے کیا کرتی ہے ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر کسی کو بھی کچھ کہنا سر دیوار میں پھوڑنے کے برابر تھا وہ بھی کمرے کی مدھم لائٹ سلا دی اس کے ساتھ بیٹ پر آ گئی زینبی کافی دیر سے کربٹ پر کربٹ بدلتے دیکھ رہی تھی نیند اس کی آنکھوں سے کون سو دور تھی اما اس نے حفاظ آتے ان کے بازو پر سر رکھا زینبی اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی آپ چلی جو اسلان کو بخار بھوک کی برا سے بھی رو رہا ہے نیند آپ کو بھی نہیں آ رہی زینبی اس کی پہشانی پر بوسہ دے دے گو اما میں نہیں چاہوں گی میں آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں کسی کو میری پروانی ہے آپ نے کبھی میری سائیڈ لی لی اور امی بھی صرف اپنے دماد کی حمایت کرتی ہے آبرو نہیں بیٹا ہم ایسا کیوں کریں گے میں یہ سب آپ کی محبت میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں اما آبرو میری بات مان لو بیٹا اپنے بیٹے کے لیے چاہی جو میرے بیٹے کو مو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں زینبی نے اپنی مسکرات شپاتے سے قائل کیا تھا اور یوں تقریباً ایک گھنٹے بعد آبرو مو بس اڑتی ان کے کمرے سے نکل کر شاہ کے کمرے کی جانے بڑھ گئے اف آبرو بیٹا میں صد کے جاؤں آپ کی بے وکوفی اور اپنے پیٹے کی چلاکی پر یہ بھی نہیں سمجھتی پاگل کہ شاہ سے اپنے کمرے میں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے ان کی لڑائی ہیں میں بیچاری تو مفت میں پس چاہتی ہوں اللہ میں دونوں کو ہدایت دے آمین زینبی نے مسکراتے ہوئے سو چار آنکھیں موڑ لی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو نظر کمرے میں چکر لگاتے سے کندر شاہ پر پڑی اس کی باہوں میں ازلان ہاپ پاؤ مارتا رو رہا تھا شاہ چکر کارتا یہ کیلئے نہیں سے چھپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا وہ جو ہی موڑا تو نگاہ کمرے میں آتی آبرو پر پڑی مسکرات نے فوراں چہرے کا ہاتھا کیا ذہ نصیب مادام آس تو پڑے بڑے لوگ میرے کمرے میں روشنی بکھیرنے آئے ہیں شاہ نے قدم اس کی طرف جانے بڑھائے تھے آبرو نے آگ پر ساتھی نگاہوں سے سکھورتے اس کی باہوں میں مچلتے بیبی کو اسے چھپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا چہرہ غصے کی شدہ سے دھہک رہا تھا میرا بیٹا میری جان وہ اسے گرے سے لگاتی آہستہ آہستہ چھولتی سوفے پر بیٹ کی بیبی یہ کمرن بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا تھا آبرو نے فیٹ کروایا تھا وہ چھپ ہو گیا بیٹ پر دراز بیک سے ٹیک لگا اس کی ساری کاروائی دیکھ رہا تھا ایسے پرنس حرکت ہوں میں صرف تم پر گیا اف اتنا شور مچاتے ہیں لارٹ صاحب کے حد نہیں آبو جو ایسے غصے میں کھول رہی تھی اس پر شاہ کی آواز نے جلتی پر تیل کا کام کیا تم تو دودھ کے گھتولے ہونا سکندر شاہ اپنے کرتوت نظر نہیں آتے دوسروں پر نکتہ چینی کا ٹھیک آٹھا رکھا ہے مو کھولنے سے پہلے اپنے پہلوں میں بھی جھانک لیا کرو کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھ لیا کرو آبو نے سوئے وزلان کو پر لٹایا اور اس کے مقابلاتی چشک کر بولی شاہ نے بے ساحتہ دونے ہاتھ کانوں پر رکھ لیا اس سے پہلے وہ مزید اپنی بھڑاس نکالتی شاہ نے اس کا بیٹ کے پاس کھڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے سے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا آبو اس حملے کے لئے تیار نہیں تی لہراتی بھی اس کے اوپر آکی رہی شاہ نے اس کی نازو کمر کے گیت بازوں کا دائرہ بنا دے اپنے آرنس دیکھ کر لیا یوں کہ اس کا چہرہ آبو کی چہرے سے ٹچ ہو رہا تھا لیکن آبو نے چہرہ پیچھے کرتے فاصلہ بڑھایا تھا کیا بےہود کی ہے چھوڑو مجھے پاگل ہو گیا چپ پہلے تمہارے شہزادہ نے کم لاک میں دم کیا جو باقی کی قصر تم نے پوری کرنی ہے شاہ نے اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کی اور گریفت سخت کر دی چھوڑو مجھے سکندر شاہ پلیز وہ چیختی بھی ہود کو اس کی مضبوط گریفت سے چھڑوانے کی کوشش میں بری طرح ہاں اپنے لگی شاہ کی گریفت میں فرق نہیں ہے آبو نے ہود کو ازاد کروانے کے مضاحمت تر کر دی تھک کر اپنا سر شاہ کے سینے پر گرانی اور پھوٹ پھوٹ کرو دی شاہ نے اس کے کھلکا رونے دیا اس نے گریفت ہیلی کے اور اس کے حبالوں میں ہاتھ چلانے لگا آبرو اس کی ہچکیوں کے آواز پر شاہ نے محبت سے پکارا تھا I hate you سکندر شاہ بہت برے ہو تو آپ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں بہت زارہ نفرت شاہ کے پکارنے پر آپ نے اپنی نفرت کا اظہار کیا آبرو چان میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا ہر بار زیادتی کی سزادی تمہیں تنگ کیا ہمارے پرنس تک کو تم سے جدا کر کے لے آئے تھا یہاں تک کہ تمہیں پیلس اور پھر آپ اپنے کمرے تک زبردستی لے میں بلکل بھی اچھا بیٹا اور شوہر نہیں بنا بہت برا ہوں میں آبرو چان میں ہر گلتی کو تسلیم کرتا ہوں اپنی میں مانتا ہوں میں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن با خدا ازلان اور پھر تمہیں پیلس لانے کا مقصد میریانہ کی تسکین نہیں بلکہ تم دونوں کے لئے محبت تھی شاہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیٹتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گال سے ہلاتے تھی ہمی آواز میں اپنے جنم کا اطراف کر رہا تھا آبرو کی سو سو جاری تھی شاہ نے اسے اپنے پہلوں میں بیٹ پر لٹا اور اس کے چہرے چھکتے ہوئے اپنے پالوں لبوں سے اس کے عشق چھننے لگا شاہ کا چند جملوں سے آبرو کی سٹی گم ہو گئی تھی اوپر سے اس کی قربت اس کا دل دھڑکا رہی تھی اس کی ساری تیزی تراری تیزی تراری کہیں سو گئی تھی وہ چہرہ پہ سینے ستر اور زبان گنگ ہو گئی تھی پلیز پیچھے ہو شاہ ایک بھر پھر اس کی چہرے پر چھکا تو اس نے بری طرح ہام تھے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے پیچھے کرتے اس کی بڑتی بیوارفت کے اوپر گابو پانا چاہا نہیں آبرو پلیز آج نہیں پتہ دو ماہ تمہارے بگر کیسے گزارے بہت ظالم ہو تو مجھے بہت تڑپا ہے تو آپ ایک بار بھی مجھے لینے نہیں ہے آپ کی انا کی توہین ہوتی تھی آپ نہ چاہتے ہو بھی شکوا کر گی نہیں جان میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا میں چاہتا تھا تم مجھے سوچ اور جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے صحیح فیصلہ لو آہو صحیح فیصلہ لوے اگر اوپڑے آستے صحیح فیصلہ لوے تیرے وغیرے بندنوں مو نہ لاوے لیکن میں نے آپ کے لئے کبھی نہیں سوچا پھر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی شاہ کا اس کی چہرے پر انگلیوں سے لکیرے کھینٹ لگانا اس کی انگلیوں کا لمس اس کا چہرہ دہکا آ رہا تھا اسی لئے اسی لئے لے آؤ سویٹھارٹ کیونکہ سوچنے کے لئے دماغ چاہیے جس کی میرے بیوی کے اندر قلت ہے اور میں اپنا اور ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا شاہ نے چھکتے ہوئے اس کے کار میں سرگوشی کی تو دماغ والی لے آؤ نا کیوں اپنا وقت پر بات کر رہو اس نے گستہ سے گھورتے پوری کورسے سے پیچھے تھے کیلہ جس پر شاہ بیٹ پر دراز ہو گیا اس کا بھرپور کہکا پڑا تھا ہائے جانم لے تو آؤں بٹ اب یہ بندہ کسی اور کام کا رہا جو نہیں تم پہلے اپنی اداوں سے خائل کر چکی جادو گرنی ہو پوری شاہ نے سے خود پر گی راتیں تھنڈیا بھری تو آبرو نے اس کی چوڑے سینے پر مکوں کی برسات کر دی باقی کی ساری رات آبرو نے شاہ کے گنتے پر سرک کر روتے ہوئے گزاری اس نے شاہ کو اس کا ہر ظلم گنوائے شاہ نے اپنی ہر زیادتی کا ازالہ بھرپور محبت سے ادا کیا پہلا چڑھا ماری جو ماری جو پھر ہر ازالہ زیادتی دا ازالہ بھی ہو گئے لاخ لانتے بھئی شاہ دبتے اس کی ہر عشق تو بہت چاہے سے اپنے لبوں پر چونا تھا اس نے آج کی رات آبرو کو کھل کر رونے دیا کیونکہ یہ زندگی رات اس کی زندگی میں رونے والی آخری رات تھی پاویدی زندگی دی آخری رات ہو گئے اس کے بعد وہ اس کی زندگی میں کسی دکھ کا ساہہ تک نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا اس کی عذیت کی آخری شب تھی اس کے بعد ہر شب شب اور روز خوشوں سے بھرا ہو گئے اس کی زندگی میں صرف راحتوں اور خوشوں کی برسات ہو گئی ہر لمحہ پور سکون ہو گا اس نے پوری شب آبرو کا اپنے ساتھ کا اپنی محبت کا یقین دلایا تھا آج کی رات شاہر سب کسافتوں کو دور کر دیا اس نے سینے پر سا رکھ کر پور سکون نیند سوئی اپنے دشمنے جہاں کو دیکھا اس کی پیشانی چومی ہے اس کے والوں میں موت چھپایا آنکھیں مون لی آج پھر کافی عرصے پر شانے پھر پور پور سکون نیند جا پکی پکی نیندی لائلہ اکوری اسلان شاہ کی آمد کے بائیس زفر اور ریمی کا نکاہ روک کر آبرو کے چہلم چہلم نہیں چلا سی چہلم دے مرن تو بات ہوندہ ہویا تھے آبرو دے چہلم ہیا جندہ نا آبرو جندہ لے بندے نو نار رہ رہی ہے نا ہویا تھے آبرو دے چہلم ہیا ویسے لیکن جو بچے کے بات ہوتا وہ تو چھلا بولتے ہیں پنجابی میں اور چھلا ویسے نہیں چھلا میرا خیال دوسرا ہوندہ چھلا ہوتا ہے چہلم تھے میرا خیال فوت کی تو بات ہوندہ ہوندہ چلو خیر کوئی نہیں آبرو تو تو ویسے چھلم ہی ہویا چھلا نہانے کے بعد ڈائریکٹ ان کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی آبرو نے جو ہی چھلا نہایا لار حویلی سلطان حویلہ میں چیاری کی تیاریاں روچ پکڑنے لگی چاہ آبرو اور زینب کا ذرہ تر وقت سلطان حویلہ میں گزرتا تھا آبرو نے ایک دو بار اپنے گھر بھی چکر لگایا فہد رمی اکثر ان سے ملنے آتے تھے جبکہ زمان احمد سکندر شاہ کے ورہ سے ایک بار بھی نہیں آ پائے آبرو نے اکثر آنے پر اسٹار کیا ناراض ہوئی لیکن زمان احمد ہر بار ٹال دے تھے وہ اپنے بابا کے اسٹار مٹول سے اچھی طرح واقف تھی لیکن اسے شاہ سے کہنا چھوڑ دیا تھا جس چیز کا احساس کسی انسان کے اندر خود نہ ہو اسے اس بات کے لئے کبھی کائل نہیں کیا جا سکتا سکندر شاہ کی محبت دن بر دن آبرو کے دل میں اپنی جڑے مضبوط کرتی جا رہی تھی شادی کے دن قریب آنے پر سکندر ولا میں ڈھولک رکھی جا چکی تھی سر آپ سے ملنے کوئی صاحب آئے ہیں وہ آفیس میں بیٹھا لیپٹوپ پر مل سیک کر رہا تھا جب انٹر کام پر اسے پیغام دیا گیا کون شاہ نے مشروف انداز میں پوچھا سر میں نے بہت پوچھا لیکن اپنا نام نہیں بتا رہے اوکے پھیج دے شاہ نے اجارت دیتے انٹر کام رکھائی تھی جب دور نوک ہوا ییس اجارت دینے پر اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر سکندر شاہ کی آنکہ حیرت و بے یقینی سے پھیل گی وہ ایک دم سے اپنی چیرز اٹھا آپ شاہ سکندر شاہ شاہ نواز چھوٹے کرب اتھاتے ان کے سامنے آگے تھے کیوں آئے آپ شاہ پاسلے پھروتا سرد لہجے میں بولا وہ چاہتے بھی پناہ لہجے گستاخانانہ بنا سکا آہو ساری کتا کوتی لے چھترو چھتری اوہ درہ زمان ہے مدنہ لوئے جلدرہ سر مجرمہ اوہ درہ چاہتے ہوئے بھی پناہ گستاخانانہ لہجہ بنا شاہ بیٹا آپ میرے باپ نہیں ہیں ہاں تو تھے ڈاؤنلوڈ ہوئے ایسی وہ اٹھل انداز میں بولتا اپنا رکھ پھیر گیا ہم شاہ نواز کے اندر درد کی لہر اٹھی میں آپ سے یہ حق مانگ بھی نہیں رہا کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں شاہ نواز ہارے ہوئے انداز میں بولے شاہ بیٹا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں شاہ نواز نے اس کے سامنے ہاتھ اپنے ہاتھ جوڑے یہ کیا کریں آپ شاہ نے فاراں آگے بڑھتے ان کے ہاتھ تھام لیا نہیں مجھے مت روکو شاہ میں اسی قابل ہوں آپ مجھ سے نفرت کریں ان کے آنسوں بہتے ہوئے شاہ کے ہاتھ تو پک گی رہے تھے آپ پلیس چپ ہو جائے مجھے گناہکار مت کریں جائیں آسے میں نے آپ کو معاف کیا پلیس چلے جائیں شاہ پرنم لہجے میں بولتا صوفے پر بیٹھ گیا اپنے عشقوں کو بہنے سے نہیں روک پایا تھا شاہ شاہ دندری نظر سے ان کے چہرے پر دیکھتا بول رہا تھا شاہ نواز کی آنسوں زور پکڑ چکے تھے شاہ کے الفاظ ان کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے ان کے سر ندامہ سے چھکا تھا ایک ہارٹ اٹک کرا کے تو باپس آگیا ایڈیاں تو ندامہ دے مار مرا جان رہا تھا بچھلے بھی پچھتے آمیں گزار دے زندگی کیسی ہوں جڑا مار گیا تھا انہوں ماف کر دے انسان کی مرنے کے بعد زیادہ ویلی ہو جاتی ہے پلیز ٹرائیٹ میں اپنے لیسنرز کو نہیں کہہ رہی احشان آواز نو کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کی کیے کی سزا اس محصوم نے کٹی میں اپنی گلتی ہوں اپنے گناہوں کا جتنا بھی حضالہ کرو اپنے احساس جرم کو کم نہیں کر سکتا آپ کی براہ سے میں نے ایک سال عزیت سے اس نے ایک سال عزیت سے میری نفرت پر تاش کی کیوں آپ نے میرے دل میں نفرت بھری تھی شاہ بیٹا میں انتقام اس قدر ہندہ ہوگئے کہ مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا آپ کی چیخوں کی آواز نے پوری زندگی میرا تاقب کیا شاہ شاہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں زمان احمد نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا آپ کو جنگل میں چھوڑ آنے کے لیے میں نے زمان کو بھی قسم دی تھی لیکن واپسی پر وہ خاموش تھا اس نے میری طرف دیکھنا یا بات کرنا گوارہ نہیں کیا شاہ وہ مجھ سے بہت خفارہ دوسرے روز اس نے میری نراز کی کی پرواہ کی ابنا پورے جنگل میں پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھوڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی آپ کو سلطان ویلا کے مکینوں سے ملا چکے تھے شاہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا انہوں نے میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا شاہ میں مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی مجھے معاف کر دے پلیز شاہ نواز چند اور حقیقتوں سے پردہ اٹھا دے ایک پر پھر معافی طلب کرنے لگے سکندر شاہ اتنا سنگ دل نہیں تھا کہ ہر بار ان کا بڑایا ہوا ہاتھ چھٹک دیتا ہے اسے نے ضرور سے زیادہ انہیں اور خود کو عذیت میں مبتلا کر رکھا تھا وہ خود ہارا تھا وہ بھی اپنے باپ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا ان کے نحیف وجود کو اپنے مضبوط قریفت کا سہارا دینا چاہتا تھا شاہ بابا شاہ نے آگے بڑھتے انہیں مضبوط پاہوں میں پھینچ لیا شاہ نواز اپنے بیٹے کے سینے سے لگے سرشار ہو گئے شاہ توجہ انہیں معاف کر بھی دیتا ہے تیرہ بھٹے پاندہ سی کیونکہ تو انہیں معافی مانگی جو تیرے بغیرہ بغیرہ دو معافیاں مل ساکتا تھا تیرہ پہ ہوتے چلو وڈا بغیرہ سیاں بھر مل ساکتا دیا بابا میں نے آپ کو بہت ہٹ کیا مجھے معاف کر دے پلیز میں ایسا نہیں چاہتا تھا بابا میں نے آپ کو بہت مکیا شاہ کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے میں معافی مانگ رہا تھا دونے باب بیٹے ایک دوسروں کو آپس میں پھینچے اپنی تشنگی مٹا رہے تھے شاہ کے دل کا بوچ یہ سن کر مزید پڑھ گیا تھا کہ اس زمان احمد بیسک قصور تھے اسے ایک دم سے ان کے ساتھ روائے رکھا اپنا رویہ یاد ہے وہ دونے باپ بیٹا کئی گھنٹے تک آفیز میں بیٹھے ایک دوسرے کا درد بانٹ رہتے رہے سکندر شاہ شاہ نواز کے درمیان سب کشید کی ختم ہونے پر ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا شاہ نواز پہلے سے زیادہ ہشاش پشاش اور جوان دکھنے لگے تھے زینبی اپنے بیٹے کے چہرے پر کھلتی بھرپور مسکرہت دیکھ کر روح تک شاند ہوگی ان کے بیٹے کے سب دکھ ترد ختم ہوگے اب اس کی زندگی مہت سو خوشیہ خوشیہ دی زینبی نے سکندر شاہ اور ابو زمان کو ایک ساتھ کسی بات پر مسکرہتے دیکھا تو ان کے دل سے ان دونوں کی دائمی خوشی اور مسکرہتوں کے لئے دعا نکلی عبرو کی گودمیس کا پرنس آسلان شاہ بھی اپنی ممی کو مسکرہتے دیکھ کر کلکاریاں مارنے لگا زینبی نے اس حسین منزو کو بھرپور نظروں سے دیکھا تھا لالہ ویلی سے سب لوگات سلطان ویلا میں مدود تھے سکندر شاہ بھی اپنی فیملی اور امہ کے ساتھ موجود تھا سعیدہ بیگم اور فہد بھی تھے بابا کو ان کے ساتھ نے دیکھ کر عبرو کے دل میں ٹی سوٹی تھی اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے دل کے مقینی ظالم دیوتا کو دیکھا جس کا دل اس سے اپنے بابا کے لئے پتھر دیکھتا تھا وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی عبرو کے محبت پر ہی نظروں سے حیاء کو دیکھا جو عشو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کسی بات پر ہنس رہی تھی اس کی گودمی اسلان تھا جسے وہ تھوڑ دیر بعد چومتے اور پھر باتوں میں مگن ہو جاتی سب بزرگ ایک طرف پیٹھے کسی خاص بات پر ڈسکشن کر رہے تھے ساتھ سے کندر شاہ سادھ اور زفر بھی ان کے درمیان موجود تھے دوسری طرف سب نوجوان پارٹی شادی کے فنکشنز پر ڈسکس کر رہی تھے ہر کوئی ایک دوسرے میں مکمل طور پر مگن تھا لیکن عبرو کو اپنے بابا کی کیار موجود کی کھل رہی تھی وہ اپنے خیالوں میں گمتی جب شانعواز رضا میر کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے وہ سب کی باہمی مشابرت کے بعد اپنے بیٹے سکندر شاہ اور اپنی بہو عبدالزمان کو بقاعدہ لار حویلی لے جانا چاہتے تو اس کے لیے ان سب کی خواہش تھی کہ زفر اور عمی کی شادی سے پہلے شانعواز کی طرف سے حویلی کے سب سے بڑے بیٹے اور بہو کی ولیمہ تقریب رکھی جائے گی جس میں سب مہمانوں کو مدعو کر کے ان کے درمیان نشتے کا اعلان کیا جائے گا اور سکندر شاہ کو حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کے طور پر مطارف کروایا جائے گا ان کے اس فیصلے سے سب خوش ہوئے تھے سکندر شاہ نے مسکراتی نہیں کہا سامنے زفر پبراج منابرو پر ڈار لی اس کے آنکھوں میں داسی تھی اس کے مسکراتے لب اس کے آنکھوں کا ساتھ دینے سے کاثر تھے ہیا اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگی آپ ہی آپ کو بہت بہت مبارک ہو سب آپ کے لئے اور شاہ بھائی کے لئے بہت خوش ہے میں نے کہا تھا نا سب پچھ ٹھیک ہو جگہ سب کسافتیں مٹ جائیں گی اور ایک در ہم سب ایک ساتھ بیٹھے مسکر آ رہے ہوں گے دیکھیں نا سب اس فیصلے سے کتنے خوش ہیں صرف بابا کی گمی ہیں باقی سب کتنا مکمل ہے نا ہیا کی بات پر عبرو کی سسکی نکلی دور بیٹھا شاہ اس کے قرب کی وجہ جانتا تھا وہ اپنے بابا کو مسک کر رہی تھی شاہ کو اس کے آنسو ہرٹ کر رہی تھی اس کا جی چاہا وہ فاصلہ مٹ آتی اس کے سارے آنسو اپنے پورا پر چھن لیں اسے عبرو کی رہے بہت دکھ ہو رہا تھا جس نے اس نے اپنے بابا سے جدا کیا ہوا تھا نہیں عبرو بہت جلد یہ منظر تمہیں مکمل لگے گا میں تمہارے بابا کو لے کر آوں گا شاہ نے اسے دیکھتے دل میں پختہ ارادہ کی اسی خوشی کے محال میں لنچ کیا گیا سعیدہ بیگم یہ آج بہت خوش تھی ملاخر دکھوں کے بادل چھٹکے تھے اب ان کی بیٹیوں کی زنگی میں صرف بہاری ہوگی آج منگل تھا اور جمعہ کے رات سکندر شاہر عبرو کے ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی شاہ میں جب سب کا اپنے گھر لوٹنے کا پلان بنا تو آشو نے سختی سے عبرو کو ولیمے تک اپنے گھر رکنے کا آرڈر سنایا تھا اس کا کہنا تھا رکھ ستی تک شاہ بھائی نہ ہی بھابی کو دیکھیں گے اور نہ ہی ان کے دنمیان کوئی بات ہوگی آشو کے اس پیسلے پر جہاں سب نے ہاں بھی بھری یہ سب سنتے شاہ بھڑکا تھا یہ کیا بات ہوئی آشو ایسا کچھ نہیں ہوگا عبرو میرے ساتھ جائے گی جی نہیں بھابی کہیں نہیں جاری آپ کتے بے شرم دھولیں میں شادی میں یہ سب چکر نہیں چلنے دوں گی آئی سمجھ آشو مقابلے پروز آتے عبرو سے روبرو بولی سب ان کی نوکچوں کو انجوائے کرنے لگے تھے عبرو بھی اس سے کندر شاہ کی مسکین سے صورت دیکھ کر اپنی مسکرہت پر کابو نہ رکھ پائے پرنسز آئشہ آپ کی اطلاع کے لئے عرضے میں ایک سال پہلے دلہب بن چکا ہوں سو شرم و لحاظ والا قصہ ختم لحاظ اب لحاظ اب تم کو شادی نہیں چھوڑو گی چلو عبرو شاہ نے اس کے سر پر چپت لگا تھے عبرو کی جانے پڑا لیکن اس سے پہلے وہ ان دونوں کے بیچ آگئی تھی سٹاپ سٹاپ آپ اگر کھڑوں سنے میں بھی آپ سے زیادہ اکڑوں یہ دھمکیاں چلا کے اپنی مسس کو دکھائی گا میں آپ کے جانسے میں نہیں آنے والی چلے بھابی عشو شاہ کی دماغ کی ساری بتیاں روشن کر دی عبرو کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں گم ہو چکی تھی عشو کی سرکت پر سب کا مشترکہ کہہ پڑھا جبکہ شاہ اپنا سا مو لے کر رہا گیا ساری زندگی اپنا سا مو لے کر بیٹھا رہے آنٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں جلد جلد اس چوڑیل کو فارق کریں چلے مام شاہ اپنا غصہ نکالتا زینبی کو لیے گھر آگیا عشو نے اپنا کہا سچ کر دکھا ہے شاہ رہوز سلطان ویلا میں موجود آتا لیکن عشو نے اسے عبرو کے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا ازلان سکندر شاہ کے پاس ہوتا تھا شاہ کی موجودگی میں عبرو کمرہ نشین رہتی سب عشو کی اس کڑی پیرہ داری سے محضوظ ہو رہے تھے عبرو بھی سکندر شاہ کو تنگ کرنے میں عشو کو پھرپور ساتھ دے رہی تھی شاہ کی اس کے موبائل پر کالز میسیجز آتے لیکن عبرو عائشہ بن کر اس کی بہت کلاس لے تھی شاہ کو اس سب سے بہت کفت ہونے لگی وہ سمجھ گیا کہ عبرو جان بوجھ کر اسے جلا رہی ہے اس کی ویبسی کا تماشا دیکھ رہی ہے وہ عبرو سے ملنے کے موقع کی تلاش میں تھا لیکن عشو کی موجود کی میں اس کا خواب خواب ہی رہا تین دن کیسے پر لگا کر گزرے کسی کو بتا بھی نہیں چلا لیکن سکندر شاہ کے لئے دین قیامت کی طرح تھے آج ان کا ولیمہ سیرمنی تھی سکندر شاہ نے عبرو کا برائیڈل ڈریس اور اس سے ریلیٹر ہر چیز پھیجی تھی وہ بیٹ پر پڑی ہیوی برائیڈل میکسی کو روحانسی نظروں سے دیکھ رہی تھی بھابی پلیز اب آپ چینج کریں گی یا اسے یوں ہی گھوٹی رہیں گی عشو نے تانگاہ کر کہا تھا لیکن عشو یہ بہت ہے میں گر گئی تو اور میرا پیٹا بھی ہے کہ میں دلہن منتی اچھی لگوں گی عبرو کی بات پر عشو کا جی جہاں وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے کیلی دوارچ مارنا لیفٹ سائیڈ آلی کے تو رائٹ سائیڈ آلی لیفٹ سائیڈ کے اوپر لوئے کی سیف بھی پڑی ہوئی ہے اس طرف مارے گئی تو زیرا کوئی گندہ خون بار آنے کے چانسی سے اوف اللہ جی مجھے اوپر اٹھا لے آمین عشو نے آسمان کی طرف مکردے دعا مانگی عشو بھابی تو کیا بیٹے والی ماں کے دلہن بننا ہے اور آپ پہلے کب دلہن بنی ہے بتائیں ذرا بھائی کتنا ارمان ہوتا ہے لڑکیوں کا خود کو دلہن بنتے دیکھنے کا ایک آپ ہے بھابی لکھ لو میری بات میری شادی ہوگی تو اس کے بعد میری ہر ویڈنگ انیورسٹی پر میں دلہن منا کروں گی پھر چاہے میری درجل بچے ہو جائیں پاگل عشو کی بات پر عبرو دل کھول کا ہنسی دی اور جہاں تک آپ کو اس ڈریس میں گرنے کا خطرہ تو یاد ہے کہ میرا بھائی آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا چلیں ہم چینج کریں دیر ہو رہی ہے نہیں تو مجبوراں آج مجھے بھائی کا پردہ ہٹوا کر آپ کے پاس پھیجنا ہی ہوگا نہیں آشو ڈراؤ تو مت پلیس آشو کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی عبرو ڈریس لیے واشنر میں گھس کی جبکہ آشو ہنس دی عبرو جانب اٹھا لو فائدہ آج میں اپنے سارے حساب چکتے کر لوں گا عبرو ڈریس بدل کر روم میں آئی تو بیٹ پر پڑے موبائل کی میسیج ٹو نے مت وچا گیا میسیج پڑھ کر عبرو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا عبرو کی گاڑی جیسے ہوتل پہنچی شاہ آگے پڑے اس کی نگاہ گاڑی سے باہر نکلتی دلہن بنی عبرو پر پڑی تو سافت رہ گیا شاہ کو اپنا دل پسنیا توڑ کر باہر نکلتا وہ محسوس ہو وہ یکٹکی سے دیکھے جارہا تھا دیکھا بھائی ہوئے نہ مدھوش اب اس سکتے سے نکلے اپنی میسیج کو سہارا دیکھ کر چلے جنہیں گرنے کا خطرہ لاحق ہے عشو نے شاہ کے پاس آتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو آپ نے اسے گھوری سے نوازا جبکہ شاہ کھل کر مسکرا دیا یہ سمائل لیڈی بندہ حاضر ہے شاہ نے عبرو کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ کی گریفت ملی اور آگے بڑھ گیا ہوتل کے مین ڈور سے کافی دور فاصلے پر بنے سٹیج تک جانے کے لئے بیٹ سے خوبصورت کارپٹ پچھائی رہ داری تھی بہت سے کیمرو مین ہر طرف سے مختلف پوسٹ کے ساتھ شاندار قبل کی تصویر اتارنے لگے رہ داری کی دونوں تراف سٹیج تک ہر تھوڑے فاصلے پنکھے کی طرح آلے سٹکیے گئے تھے میں سے ایک بات بولوں سکندر شاہ دا قبل ساجنہ سیزن مین دے نا دونے بگیارت عبرو نے شاہ کی مئیت میں کارپٹ پر پہلا قدم رکھا تھا کہ ان پنکھے نمہ آلوں سے گلاب کی پتیاں ان پر برسنے لگی نتھوں میں پڑتی گلاب کی پتیوں کی موتر خوشبوئی نے اپنے زہر میں جکڑنے لگی وہاں موجود ہر شخص کی نظری سحسین چوڑے پڑی کی تھی عبرو گولڈن لانگ ٹیل میکسی پہنے اور سکندر شاہ بلیک ڈینر سوٹ میں اپنی چھاہ چانے والی پرسنیلی کے ساتھ غزب ٹھا رہا تھا عبرو کو سکندر شاہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا کسی اوری دنیا میں لے گیا تھا پورے حال میں ہوتنگ اور تالیوں کی گنج میں خوبصورت دل کا چھوڑا سٹیج تک گیا تھا سلطان ویلا اور لالہ ویلی کے ہر فرٹ نے ان کا سواگت پو کے پیش کر کے گیا عبرو بابا کو دیکھ کر حیران رہ گی بابا سے ملنے کے بعد اس نے شاہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کھلتی مذکر ہٹ دیکھا شاہ نے آنکھ ماری وہ فوراً اپنی نگاہ پھیل کی کھانے کے بعد شاہ نواز نے سکندر شاہ اور عبرو کو سب سے مطارف کروایا بہت سے لوگوں میں چیم گوئی ہیں شروع ہوگی لیکن انہیں سب کی کوئی برمانی تھی سب مہمانوں کے جانے کے بعد ان سب کا نا ختم ہونے والا فوٹر سیشن شروع ہو چکا تھا عبرو بری طرح تھک گئی تھی بلا کرم آبی کے حکم کے بعد یہ خوبصورت کاف لال حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا لال حویلی میں شاہ اور عبرو کا ویلکم ہوتل سے بھی پڑھ کر کیا گیا احسن اور ساتھ اپنے بڑے بھائی کے حویلی آنے سے بہت خوش تھے احسن اب بھی عبرو سے اپنے نگاہ چراتا تھا کہ عبرو کے ساتھ اس کا رشتہ بن گیا تھا تمام رستموں سے فارق ہونے کے بعد رات دیر تلق سب کلال میں بیٹھے رہے ہرکو شاہ اور عبرو کو اپنے مطابق خوش کر رہا تھا شاہ اور عبرو بھی سب سے بہت تفندوز ہو رہے تھے عبرو نے شام کے بعد سے بھی تھوڑی در پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اپنے صاحب زیادہ سونے کے لئے اپنی دادہ دادی کے روم میں تھے اممہ بی کی ڈانٹ نے سب کو محفل بڑھ خاص کرنے پر مجبور کر دیا عبرو کا حیاء آشو اور ریمی کی میت میں اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا ان سب کے روم میں جانے کے بعد شاہ نے کمرے میں قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے بیٹھ کی طرح بڑھا ارے جانب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بارو بھی شرماتے ہوئے کیسے دیکھتی ہے غائل تو پہلے تمہاری اداؤں سے ہو چکا لیکن یقین کرو تمہارا یہ شرمانہ مجھے مار ہی ڈالے گا شاہ نے اس کے شرمائے خبرائے چہرے پر اپنے پیار کی موہر ثبت کرتے اس کے کار میں سرگوشی کی ایسے کنہ چنگا ہوں دھتے کنگٹ کرڑ کے ایسن بیٹھا ہوں دھا شادی مچھانی جانب پلیز اس نے بولنا جا عبرو آج نو پلیز آج تم صرف مجھے سنو گے محسوس کرو گے شاہ نے اس کا سر تکیہ پر رکھتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تو عبرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی شاہ نے اسے مو دکھائی میں اممہ بھی کی طرف سے دیا کہ خاندانی کنگر پہنائے تھے آج پہلی بار سے قدر شاہ نے عبرو سے اپنی محبت کے اطراف کیا اسے اپنی ہر بیچینی طرف سے آگاہ کیا اور یہی اطراف اس نے عبرو کے موسیق لوایا تھا وہ دونوں ہر طرف سے بگانہ ایک دوسرے کی محبت کی پارش میں بھیگ رہے تھے آج کی رات ان کی محبت کے ملن کی رات تھی رفر اور ریمی کی شادی بھی ساتھ کیاریت کے ساتھ اپنے اقتطام کو پہنچ گی شاہ اور عبرو بھی احویلی میں ہی تھے جبکہ زینبی سب کے پور زوری سرار کے باوجود شاہ کی احویلی میں سرمنی کے بعد اگلے روزی شاہ پیلسٹر لے گی شادی کے بعد دعافتوں کا سلسلہ کم پڑھا تو عبرو شاہ نے بھی شاہ پیلسٹر آنے کی تیاری پر کر لی سب کی خواہش تھی کہ وہ احویلی لے سب شاہ کسی بات پر خوش تھے وہ اپنا وقت لال حویلی میں بھی ضرور گسارہ کرے گا سب لیٹل پرنسس لانشاہ کے اس قدر آدھی ہو گئے تھے کہ اس سے دوری بھرہ رانکھ اشک پار تھی اب وہ ان سب کی محبت میں ملنے پر ہو دی وہ سب سے ملنے کے بعد سب کی دعاوں میں لال حویلی سے رخصت ہوئے تھے جاتے ہوئے ان سب کو دھیر سر گفت دیئے گئے تھے سب کی زندگیاں معمول پر آگی تھی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بیزی ہو گیا تھا ہر ویکنڈ سب کا سٹے کبھی شاہ پیلس کبھی سلطان ویلہ کبھی لال حویلی میں ہوتا سب مل بیٹھ کر زندگی کی ان رولگوں کو خوب انجوائے کرتے آج پھر سب لال حویلی میں موجود تھے رات کے کھانے کے بعد سب بھال کمرے میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے آب رکاچ کا منظر بلکل مکمل اور پھرپور منظر لگ رہا تھا اس نے سب کے خوشی بھرے چہروں کی دیکھتے خوشیوں کی دائمی رہنے کی دعا کی تھی کافی تر کپ شپ کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں آگئے تھے آشو کا قیام ریمی کے کمرے میں تھا جبکہ ریمی اور زفر بھائی کا قیام دوسرے کمرے میں ہوتا تھا آشو کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی اس نے ٹائم دیکھا دو بارہ بچ رہے تھے اس نے میٹ پر پڑھا اپنا دوپٹہ لاپروائی سے کندھا پر ڈالا اور چپر راستے باہر لان میں آگئے ہوا میں ہلکی خون کی طبیعت پر خوشکوارہ سے ڈھار رہی تھے وہ خاموشی سے چلتی کیاریوں میں لگے پھولوں پر رات کی نانی کے پاس آگئے دور ونڈوں کے اس پار دو نگاہ ہونی سے میں سلسل اپنے گھیرے میں لیا ہوتا احسن صاحب نے وہ دو نگام احسن صاحب تھی انہوں نے سوچیا نا آبروت ہتھوں نہیں کلی چل جڑی بینے پچھے ہمارت دی پیسی آشو کو خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا لیکن دور دور تک کسی زیرو کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا وہ چلتی بھی لان میں رکھے بینچ پر بیٹھ کر آنکھیں مون کی ابھی سے کچھ تیر ہوئی تھی جب اس نے ایک بار پھر خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئی اس نے پٹ سے آنکھیں گھولی تو بینچ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے احسن پر نگاہ پڑی اسے دیکھ کر آشو کی دھڑکریں شور کرنے لگیں اسے ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی وہ دوروں بازو سینے پر باندھیں اسے ہی دیکھ رہا تھا آپ یہاں آشو کھڑی ہوتے بہت مشکل بول پائی ہر کسی کی ناک میں دم کرنے والی آشو احسن کو دیکھتے ایسے پزل ہو جاتی تھے اور اس کی بڑی وجہ اس کے رہجے کا سنجیدہ بنتا وہ ہر کسی کے ساتھ انسیمزاگ کرتا تھا لیکن آشو کے ساتھ اس کا رویہ بلکل سرت ہوتا بیٹھے احسن نے اپنے مقصود لہجے میں بولتے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو آشو بیٹھ کی احسن بیس کے ساتھ ہی تھوڑے پاس لے پر بیٹھ کی کافی دیر ان دونوں کے بیچ کھمبیر خاموشی چھائی رہی بلا کر احسن نے گلکن کارتے میں بات شروع کی آشو آپ جانتی ہے کھر میں آج کل کیا ڈسکس ہو رہا ہے احسن کی بات پر آشو کی حتیلیاں پھیکنے لگی جی لیکن آپ پریشان نہیں ہو میں انکار کر دوں گی آشو کپ کپ آتی بھی مدہم آواز میں بولی کیوں؟ احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو آشو فوراں نگاہ شرا گی کیونکہ آپ کی کسی اور سے محبت کرتے ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے احسن نے اس کے خطشات کی نفی کی تھی لیکن آپ نے خود مجھ سے چھوٹ بولا تھا میں نے وہ سب چھوٹ کہا تھا آشو ہاں ایسا میں نے کہا تھا کیونکہ میں آپ کے قدم روک دینا چاہتا تھا یقین کریں آشو ہم قسمت اور مستقبل سے بلکل لاعلم ہوتے ہیں میں نے آپ کے جذبات ایسا ساتھ کی بے قدری کی میں نہیں جانتا کہ قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا جات چکا ہے اور میں اس وقت آپ کی پذیرائی کے لیے آپ کو مکمل نہ ہونے والے خواب نہیں دکھا سکتا احسن اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اس کا دل ہر لفظ کے ساتھ خون کے حاصل رو رہا تھا لیکن وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کے اطراف کر کے اپنے اور اس کے مقدس عشتوں کا پامال نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنی محبت سے دسپردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس کی محبت اس کے بھائی کا عشق تھی اس کی جائز ملکیت سچ کہہ رہے ہیں آشو نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے یقین چاہا تھا بلکل سچ اس کے قرار پر آشو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی آشو کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا وہ جانتی تھی یہ شخص اپنی محبت کو چھپا رہے کیونکہ اس دن اور آج کے دن والے احسن کی آنکھوں میں بہت فرق تھا وہ آنکھیں کسی کے ساتھ ہچی محبت میں سمجھنے بنی تھی اور یہ آنکھیں بلکل سر تھی کیا وجہ تھی آشو کے دل میں درد کی لہے دوڑی لیکن اس نے خود سے اس شخص کو اپنی محبت سے مکمل کر لنے کا عہد کیا تھا یہ شخص اس کی اولین چاہت تھا اس کی پہلی محبت رات دیر تر کہ وہ دونوں آپ اس میں ایک دوسرے کے زندگی کے بارے میں باتیں کرتے رہے بہت جلد ان کے رشتے کو نام دیا جانا تھا پہلے ناجیہ جدہ جان لیندن دے پھر اس تو بات گلہ کر دین دے کچھ دن پہلے اچھا ٹائم لگے لان گیا نیڈل پرنس ازلان شاہ کی پہلی سالگیرہ بھرپور طریقے سے منائی کی تھی سکندر شاہ نے اپنے پرنس کی سالگیرہ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی بزنس کی دنیا کے ہر خاصل خاص شخصی سالگیرہ کے پنکشن میں شامل تھی آخر سکندر شاہ کے پرنس کی سالگیرہ تھی ایک سال کا ازلان شاہ بلکل گورا چٹا اور ہیلدی بی بی تھا وہ اپنی زبان میں کافی کچھ مولنے کی کوشش کرتے چلنے کی کوشش بھی کبھی اٹھتے کبھی گٹتے اچھا یہ ایک منٹ میں ابھی پاوز لے رہی ہوں میں آتی ہوں تھوڑ دیر میں آگی میں واپس اوہ یار آپ بھی گر گئی میری اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو مجھے اس کو پوچھنا ہے جانا پوچھنا ہے اس کا طبیعت کا سارا دیکھو میں جاتی ہوں یا فون بغیرہ کرتی ہوں چلیں ایسا ہے کہ تھوڑی سی رہ گئی ہے پانچ دس منٹ میں جلی سے پانچ منٹ میں اس کو انڈ کر کے نا پھر میں دیکھتی ہوں بہت ہی ساٹی نمر والی ہوئے ایک بچے اتنا زارہ تنگ کرتے نا اب رہی سہی کسر انہیں گر کے پوری کرالی ہے چلیں آئیں بغیر باتوں میں ٹائم ویسٹ کیا نا جلی جلی یہ کرتے ہیں پھر کمنٹ سیشن پھر دیکھی جائے گی ابھی اس کو بس انڈ کر لیں کسی طریقے سے کیونکہ اب ساری ریکارڈنگ ہوگی ہے کم ہوئی ہوتی تو میں اسے اٹھ کے چلی جاتی لیکن اب آپ لوگوں کو سارا دن نظار کروا گیا دی رات کو میں پوسٹ لگا دو یہ بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اس ورح سے جلی جلی اس کو انڈ کر لیتے ہیں سیکندر شاہ کی اپنے بیٹے میں جانتی ہر شام آبرور کبھی سیکندر شاہ اسلان شاہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑی چلنا سکھا دے ساتھ زادے گھتے میں بالکل اپنے بابا پر گئے تھے پورا دن آبرور اپنے بیچے گھنچکر بنائے رکھتا ہے اسے اپنے باپ کے رکشے قدم پر چلتے ہیں آبرور کی ناک پر دم کر رکھا تھا مطلب اگر فیو چاہ دے بھی جا کے بغیر تھی تھے بھی ہوتے نہ جاوے بس آبرور کبھی روحانسی ہو کر سیکندر شاہ سے اس کی شکایت کرتی تو ہم اس کو رانے لگتا ہے اپنے بیٹے کو اپنی مام کو مزید تنگ کرنے کے نئے طریقے سکھا تھا آبرور اکثر اس سے ہفا ہو جاتی سیکندر شاہ سے اپنی ماں کی تنہائی کا شکار دیکھتے ہیں اس نے اسلان شاہ کو اپنی مام کی تنہائی کا ساتھی بنا دیا اب اسلان شاہ پورا دین آبرور شاہ اور زینب کے ساتھ ہوتا رات میں زینب بی کے ساتھ ان کے کمرے میں شاہ نے دیکھا اور مام اس نے ایم اس رویے سے بہت کوشش اور شادت نہیں آبرور بھی اسلان کو سلا کر باہر لانچ میں مام کے پاس پیٹی جب فرید ہاتھ میں بیگ لے زیادت لیتا اندر آئے آبرور بھی بھی یہ شاہ صاحب نے آپ کے لئے پھیجا اس نے بیگ آبرور کی طرف پڑھایا تھا اوکے تینکیو فرید کے جانے کے بعد اس نے بیگ کھولا ہی تھا کہ اس میں کیا اتنے میں انٹرکوم بجا آبرور بیٹا تم ہی سنو مجھ سے تو نہیں اٹھا جارہا جی اممہ ہیلو آبرور نے انٹرکوم کان سے لگایا تھا دوسری طرف شاہ تھا موبائل کہا ہے تمہارا شاہ نے سوٹ دے پوچھا اف ایک تو آپ کو بلکل بھی چینی کتنی بار کال کرتے ہیں آبرور شاہ کے سرد آواز اس کے کانم پڑی سوری موبائل روم میں میں بھی باہر آئی تھی اس نے پوری وضاحت دی اوکے میں نے ڈریس بھیجا دیکھا کیسا لگا شاہ نے پوچھا جی ابھی فرید دیکھ کر گیا دیکھنے لگی تھی آپ کی کال آگئی آپ انہیں بتایا اوکے میں کال رکھتا ہوں تم دیکھ لو اور میرے واپس آنے تک تیار رہنا کہیں جانا ہے کہاں اس نے فرن پوچھا وہ بھی نہیں بتا سکتا تم اچھے سے تیار ہونا مجھے بالکل بار بھی ڈال کی طرح دیکھنی چاہیے اچھا اب موہ پہ سورنا بند کر رہا رات کو ملاقات ہوتی ہے love you bye شاہ نے کہتے کال کارڈ دی جبکہ آپ رویس کی موہ پہ سورنے والے صحیح اندازے پر ہنس دی موہم یقین ہے نصر کی نماز کے لئے کمرے میں چلی گی تھی آپ نے صوفے پر بڑا بیگ اٹھا اور اپنے اور شاہ کے مشتر کا کمرے میں چلی گیا اپنے بیگ اس نے بیگ پیٹ پر الٹا تو اس میں بلیک کلر کی خوبصور سٹون والی ساری دیکھ کر دنگ رہ گئی یہ کیا میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں اس نے ساری کا چوڑا گلہ دیکھتے تھوک نکلی اس نے کبھی ایسا ڈریس نہیں پہنا تھا شاہ کمرے میں ہے تو عبرو اسلان کو صوفے پہ لٹائے اس کے ساتھ جنگ کرتی اسے دلیا کھلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی شاہ ماں بیٹے کی کشتی دے کر ہنس دیا ہیلو مائی پرنس اور یہ کیا عبرو تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی شاہ لے جھک کر پہلے اسلان کو پیار کیا اور پھر عبرو کے گال چومتے پوچھا اسلان اسے دیکھ کر میں چلنے لگا میں کہیں نہیں جاری اور ڈریس پہن کر تو اب بلکل بھی نہیں عبرو نے نیکپکن سے پنس کا مو صاف کی اور اسے شاہ کی حوالے کر دی تڑک کر بولی کیا مطلب یہ ڈریس کیا خرابی ہے اس میں خرابی ہے کیونکہ میں نے کبھی ساڑھی نہیں پہنی تو کیا ہوا آج ساڑھی پہنے کی تو عادت بنے گی نا جی نہیں مجھے ایسی بری آدتیں پال لے کا کوئی شوق نہیں عبرو شاہ کی گھری پر عبرو نے زر چکا لیا پلیز میں نے کبھی نہیں پہنی اور نہ ہی مجھے بان نہیں آ دی اب روحانسی ہو کر بولی تھی شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار ہے اس نے اسلان کو زور سے پپی کرتے نیچے ہوتا رہا اور اس کے پاس آتے اس کی کمر کے گردوازو حمل کرتے خود سے پاس کر لیا اچھا تو ساڑھی پاندے کا ایشو ہے تو نوپ پرابلم جانم یہ بندہ حاضر ہے یہ چھٹکی بجا کر ساڑھی بنا دوں گا شاہر اس کے چہرے پر چھکتے اس کی پریشانی کا بہت خوبصورت حل بتایا کیا مطلب آپ مجھ سے پہلے کی تھی لڑکیوں کی ساڑھی پہنا چکے جو آپ کو باندنی آ دی آپ انہیں سے شکی نگاہو سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو شاہرے پر مشکل اپنی مسکرہٹ کو روکا سوچنا پڑے گا ہاں یاد ہے زیادہ نہیں بس ایک دو بار نیلم با کال زفر کی نیلم شاہ کی دیوانی تھی ہر وقت اس کے اٹھ گیت منڈ آتی رہتی تھی کو پہننے میں ہیلپ شاہ بہت برے آپ سکندر شاہ کی آنکھ میں چلتی شاہر دیکھ کر آپ نے اس کے چوڑے سینے پر مکوں کی برسات کر دی ہا 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 اوہ میری بے وکوف کمکل میسس یہ ممبائل اور اس میں موجود اپ یوٹیوب ہر مرض کی دوار چلو شاہ بش شاہ نے اس کی پہ شانی پر لب رکھتے سیاہ ساتھ کے اور ساڑھی اس کی جانی بڑھائی شاہ سکندر شاہ نے یوٹیوب پر ساری باندھنے کی ویڈیو تقریباً چالیس منٹ کے انتھا کوشش کے بعد دیکھتے تقریباً چالیس منٹ کے انتھا کوشش کے بعد ساری باندھ لی تھی اپڑے منی سی yes that's my sweet heart شاہ نے اس کا روخ اپ میرٹ کی طرف کرتے آئینے میں اس کے وجود پر بھرپور نگار ڈالی اور چھکتے ہو اس کی صراحیدار گردن پر اپنے پیار کے مہار سا پت کی ساری پہنانے کی اس کوشش میں اس کے پسینے چھڑا دی تو اب روح سے ہامتے دیکھ کر زور سے ہنسی تو شانے آکے دیکھائیں ہاں نو نو آپ کی خواہشتی ہے اب مجھے غصہ کیوں ہو رہے ہیں ہاں یہ تو ہے ان دونوں کا آپ اس میں بیزی دیکھا اس لانویاں کمرے میں اپنی طور پھوٹ شروع کر جائے دونوں کے نظر جب اس پر پڑی تو ایک دوسرے کے در دیکھتے دونوں کا مشترکہ کہکا پڑا تم ریڈی ہو کر آؤ ملات صاحب کو موم کے پاس لے کر جا رہا ہوں ان دونوں کے نکلتے آب روح آئینے کے سامنے کھڑیے چہرے پھل کے پھل کے میکپ کی دہجم آنے لگی بلیک ساری اور پلائے کی شورٹ پلاوز تھا ساری کے بارڈرز پر گولڈن سٹون کا امدہ کام کیا گیا تھا آب روح کے نازک جسم پر ساری بہت زچ رہی تھی اس نے تیار ہونے کے خود کو آئینے میں دیکھ سراہا تھا لمبے پالوں کا ٹھی لٹھالا جھوڑا پناہ رہا گیا تھا مکمل تیاری کے ساتھ وہ سکندر شاہ کے دل پر بجھلیں گرانے کے لئے کمر بستا تھی اس نے ساری کے ساتھ کا میچنگ ٹاپس بھی پہنے خوبصورت بلیک کلچھ ہاتھ میں پکڑا ساری کا پلو دوسرے بازو پر ڈالا اور کمرے سے نکل آئی شاہ پلیز بتائیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں مسلسل ایک کھنٹے سے ڈرائیونگ کے دوران آبرو دس باری سے پوچھ چکی تھی گاڑی میں چلتے رومانٹک سانگز آبرو کی گبرات میں مزید اضافہ کر رہے تھے شاہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی شرارت کرتا تو آبرو شرم سے سرخ پر چاہتی یس بس چانم پہنچ گئے شاہر نے ایک ویرانے میں گاڑی روکتے ہوئے کہا یہاں آپ پاگل ہیں جو مجھ اس ویرانے میں لے کر رہے ہیں آبرو کوئی اس جگہ پر دور دور تک کوئی زیرو کا کمان نہیں ہوتا ہے شاہر نے اس کا ہاتھ تھا میں گاڑی سے باہر نکالتے اس کے کان میں سرکوش گئی شاہر یہ آپ کیا کرے شاہر کیا اس کے آنکھ پر پٹی بانتے دیکھ کر خوف ستا ہوگی ترکھائی تو تک کا دیڑایا یہ تو تیرے بھی نہیں پاچھ رہی لیکن نہیں پھر بھی وہ بگیرہ تھا تو چاہ سائی گیا شاہر پلیز مجھے ڈر لگ رہے آپ نے اس کے ہاتھ سختی سے تھام لیا دے آپ نے جان میں ہوں نا پھر ڈر نہ کی شاہر نے اسے محہوں میں بھرتے خود میں اٹھا لیا تھا شاہر نے انتہیرے میں موبائل کی روشنی جلا تھا آگے پڑھنے لگا تھوڑے فاصلت ہے کرنے کے بعد آبرو کے نتوں میں مختلف پھولوں کی خوشبو کھوزی شاہر یہ خوشبو بس آبرو ہم آگے شاہر نے اسی احتیاط سے تھام لڑا لوک کیا اور اپنے قدم اندر بڑھا لیا مقصود جگہ پر پہنچنے اس نے آبرو کو نیچے اتار اور اس کے پیچھے کھڑے پٹی کی گیرہ کھول دی آبرو نے پٹی کھولتے دو تین بار آنکھیں چھپکی ہر سون تیرے میں مومبتیاں جلتی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی جلتی بھی مومبتیوں کی صرف روشنی محور میں ایک فصول پیدا کر رہی تھی لیکن جو ہی اگلی نگاہ اس کے سامنے میں اس پر پڑھی تو یہ منظر دیکھ کر اس کا محہرہ تو خوشی سے کھول گیا پورے ٹیبل پر گلاب کی پتیاں اور ان پر رکھی چھوٹی چھوٹی ڈولیوں میں جلتی مومبتیاں اور ان سب ڈولیوں کے درمیان بڑا بڑا سا کیک شاہ یہ سب اس کے دیکھنے پر شانے پتیاں پر چھوڑی اٹھا کر آبرو کے ہاتھ میں پکڑائی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دھر نیچے جھکا ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے مای لائف لائن کیک پر چھوڑی سے کٹ لگا دے شاہ کی سریلی آواز اس کے کاروں میں پڑی شاہ نے کٹ آوا پیس اٹھا کر اس کے موں میں ڈالا اور اسے خود میں بھینج کر پیار کیا آبرو نے اسے کیک کھلایا تھا تینک یو سو مچ شاہ آبرو اس کے اتنے بڑے سرپرائز پر خوشی کے مارے رو دی ارے سویٹ آٹ خوشی کے بوقع پر رونا ضروری ہے کیا شاہ نے اسے کچھا لگا ہے اس کے چہرے پر چھکتے ہوئے اس کے عشق اپنی انگیوں کے پوروں پر جنے تھے پھر شاہ نے سائٹ پر ہوتے دیوار پر لگے پٹن ٹاک ٹکا ٹاک آن گئے تو سارا حال روشنیوں میں نہا گیا تیز روشنیوں پر آبرو کی آنکھیں ایک لمحے کے لئے جندے آگئیں آبرو آنکھیں کھولو شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھٹتے سرگوشی کی تو اس نے پلکوں کی بار ہٹا لی شاہ نے چارت اور اس کا رخ کھومایا تو آبرو پورے حال میں اپنی اور سکندر شاہ کی بے پرنا تصویریں دے کر دنگ رہ گئی واؤ امیزنگ شاہ یہ سب تو بہت خوبصورت ہے آبرو پورے حال میں کھومتی ایک ایک تصویر کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی اس کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا تھا جبکہ شاہ دور کھڑا دونوں پاس دوسینے پر باندھے اپنی اس دیوانی کو محبت پاش نزوں سے دیکھ رہا تھا یہاں شاہ اس کے پاس تھا اور اسے کندوں سے تھامے ایک دیوار میں لگے میرر کے سامنے آگے آئینے میں بھرتا دونوں کا اکس کسی فریم میں لگی خوبصورت پورٹریٹ کی طرح لگ رہا تھا شاہ نے پینڈ کی پاکٹ میں ہارڈ ڈال کر اپنی مطلوبہ چیز نکالی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گئے اس نے آبرو کی بال ایک طرف سے آ کر ڈالے اور اس کی خوبصورت گردن میں پینڈنٹ پہنا دیا پھر چھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے آبرو کی نظر اپنے گلے میں جھولتی پینڈنٹ پہ پڑی تو خوشی کے مارے اس کی چیخ بلند ہوئی یہ بھائی لاکٹ تھا جو آبرو کے بابا کی نشانی تھی جو کچھ عرصے پہلے شاہ اس سے جدا کر چکا تھا اس نے اپنے لاکٹ پر نازک ہاتھ پھیرا اپنے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے شاہ کے سینے لگ گئے نہیں میری گال سنو جو لاکٹ دینا ہی سی تھی سال بعد نہیں یاد آیا دیرندا پہلے کی مر گئے سی پہلے نہیں دے سکیا اوہ دا کاکہ بھی وڈا ہو گیا سال گیرہ بھی کاکہ نہیں پہلی ہو گی اوہ سبا دنوں لاکٹ دینا ہی آیا دل فٹے ہاتھ تینک یو سو مچ شاہ آپ بہت 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 اچھے ہیں آئی لب یو سو مچ آپ دنیا کے سب سے اچھے ہزبنڈ ہیں آبرو نے خوشی اور جوش میں اس کے جالوں پر کس کیا شاہ اس کی اس دل فریب حرکت پر دیلو جان سے قربان ہوا اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر آبرو اپنی حرکت پر چھینپ کی واؤ جانم آج تو مجھے بھی سرپرائز ملا شاہ نے اس کی کمر کے گردباز وقت آئیرہ تنگ کرتے خود سے گریب کیا آپ بھی شرم سے لا لنگا رہا ہو گئے شاہ نے اس کے شرمانہ گھبرانہ بہت لطف دے رہا تھا شاہ آئی لب یو وہ اس کے سینے میں موت شپا گئے آئی لب یو ٹو میری جان اوکے لک ابھی ایک اور سرپرائز ہے شاہ اسے پاہوں کے گھیرے میں یہ ٹیبل کے پاس آ گیا تھا ٹیبل پر پڑھا ایک لفافہ اس کی طرف پڑھا یہ کیا ہے آبرو نے اس سے اُلٹ پلٹ کر دیکھتے پوچھا خود دیکھ لو آبرو نے لفافہ چاہ کیا تو اس میں پیرس کے تین ٹکٹس دیکھ کر اس کے آنکھے خوشی اور ایرس سے مزید پھیل گئے شاہ یہ ہم پیرس آئیں گے بے پناہ خوشی کے ورسے سے بولنا مشکل ہو رہا تھا یہ سمائل ڈارلنگ اپنے ہنیمون تو بنتا ہے نا اب ہنیمون تو بنتا ہے نا شاہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے دونوں بازو اس کے کندوں پر رکھے کہا تو آپ رچھیں اب کے کیا مطلب دو سال بعد کون سا ہنیمون ہوتا ہے آپ نے طرف سے اس کی تصیح کی تھی ارے میری بھولی مانو شادی کے ایک سال بعد ولیمہ ہو سکتا تو شادی کے دو سال بعد ہنیمون کیوں نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی اب ہنیمون اس لئے بھی ضروری ہو گیا کیونکہ میرا پرنس اکیلے بلکل سیڈ رہنے لگا تو اس کے لئے پیرس اس کی بار بھی ڈول لانی ہے شاہ کی اتنی مانی خیز اور کھلی گفتگو پر عبرو شرم سے پانی پانی ہوگی عبرو شاہ نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرہ اوپر اٹھا گیا تو اس کے چہرے پر ہیا کے رنگ دیکھ کر عبرو پر ٹوٹ کر پیار آئے میری بات کا جواب نہیں دیا دو گی نہ پھر میرے ساتھ شاہ کے انسسٹ کرنے پر عبرو نے ہلکی ایسا سپاعت میں گردے ان لائی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کی اس کی سرکت پر شاہ کا چھت پھاڑ کہہ گا پڑا تھا اس نے فاصلہ مٹھاتے سے اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لیا لیو میری جان اینڈ تینک یو سو مچ میری زندگی کو اتنا خوشکوار بنانے کے لئے مجھے اپنی محبت کی آگوش میں پناہ دینے کے لئے شاہر اس کے ماتے پر اپنے لب رکے اور اس کی کان کے قریب مزید سرگوشی میں بولا مجھے تم سے محبت ہے محبت بھی کچھ ایسی جو کسی زہرہ کو بارش سے آگ کو چنگاری سے جو کسی بیمار کو شفاہ سے جو مرزن کو آزان سے مجھے تم سے محبت ہے محبت بھی کچھ ایسی جو عاشق و متائے جان سے مسلمہ کو ایمان سے جو کسی مالی کو باگ ماں سے بچے کو ماں سے مجھے تم سے محبت ہے محبت بھی کچھ ایسی جو کسی راجہ کو رانی سے مسلی کو پانی سے جو حیرن کو جوانی سے بچوں کو کہانی سے مجھے تم سے محبت ہے محبت بھی کچھ ایسی جو کسی خدا کو خدائی سے پیاسے کو پانی سے جو چاند کو چاندی سے تجوری کو چابی سے مجھے تم سے محبت ہے محبت بھی کچھ ایسی جو کسی درد کو دوا سے لب کو دعا سے کسی روح کو جسم سے کسی آنکھ کو حیاء سے مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے شاک اس کو بسرے تراف نعابر کو پوری چاند سے خرید لیا تھا اس کی ذات کو انمول کر دیا وہ بالکل مکمل ہو گئی تھی پانچ سال بعد ہمیں لگتا آخری سینہ جلدی موکے میں جانا ناولینی انڈوریا آج سندے ہونے کے بارے سے سلطان ویلا اور شاہ پہلے سے سب حلال حویلی میں موجود تھے وہ سب حال کمرے بیٹھ چاہے پینے کے ساتھ کپ شپ بھی لگا رہے تھے سکندر شاہ بھی حویلی پہنچا تھا عبرو دو دن پہلے زفر اور ریمی کے ساتھ آگئی تھی سب سے ملنے کے بعد شاہ روم میں فریش ہونے گیا تو عبرو بھی اس کے پیچھے آگئے شاہ فریش ہونے کے بعد دو تشلوار زبتن کے کمرے میں تو عبرو کو دیکھے اس کے چہرے پر مسکرہ دوڑ گئے کیسے آپ عبرو اس کے پاس آ کر پوچھا اپنے ہاتھ سے اس کے گرتے کے بڈن بند کرنے لگی اپنی پرنسس کو دیکھ لیے آپ بالکل فریش ہو گئے شاہ نے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کے گالوں پر بوسا دیا پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی عبرو کے ڈیلڈول میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بیاسی شاہ کی معصوم سی بار بھی تھی ان پانچ سالوں میں ان کا پیار دن بہ دن پروان چڑھتا ہے انہیں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکا تھا شاہ رابرو ایک دوسرے کے نزدیک آپ اس میں کھوئے ہوئے تھے جب چار سالہ پرنسسلان شاہ دن دن آتا وندر آئے عبرو فالن فاصلے پر بھی جانتے تھے اب بابیٹے کی خطنا ختم ہونے والے لڑ شروع ہونے والے اسلان بھاگتا ہوا اس کے پاس آئے تھا ہیلو مائی پرنس شاہ نے اسے باہو میں پھڑ رہے سینے سے لگاتے جمعہ بابا کی جان کیسی ہے اور پرنس ازان کی در ہے بابا میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو عشاء میرے صد بلکل بھی پلے نہیں کرتی بابا وہ مجھے اتی پیاری لگتے لیکن وہ ہمیشہ مجھے فائٹ کرتی ہے سکندر شاہ کیا تھے اسلان صاحب کے شکوے شروع ہو چکے تھے اوہ لگتا اب عشاء کے بابا سے بات کرنی پڑے گی چلو بھی عشاء کی شکایت اسے لگاتے شاہ اسے لئے باہر حال کمنے میں آگیا برو بھی مسکراتی ہو پیچھا گی ہاں بھی ساتھ تم اپنی بابی کو سمجھاؤ وہ ہمیشہ میرے معصوم پرنس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے شاہ کے شکوہ کرنے پر ساتھ سمیت سب کھل کر ہنسے سب جانتے تھے ازلان ہمیشہ عشاء کو مارتا تھا اس کے ٹوائس توڑتا تھا لیکن شکایت ہمیشہ عشاء کی لگاتا تھا ازلان میاں تھے تو چار سال کے لیکن بلکل اپنے بابا کی دعا سب پر ناک میں دم کیے رکھتے تھے نو برادر آپ دونوں باب بیٹے تو بلکل سیدھے معصوم ہونا میری عشاء رڑا کا یایس ٹرو ساتھ تم اپنی بابی میرے پرنس کو دے دوں وہ ہمیشہ اسے پیار کرے گا شانے کا نہیں بلکل بھی نہیں میں تم دونوں جلاد باب بیٹے کو اپنی بابی کبھی نہ دوں ساتھ کے دو ٹوک انٹار پر سب ہنسے جا رشتہ بھی مان رہیا نا تو پھر بھی نہ کری ساتھ اے بڑا بغیرہ تک خاندان ویسے گندہ خاندان تے تو بھی ہوندے ویچوئے لیکن پتہ نہیں شاید تاڑے تے مادہ سر ہو گئے مادہ بھی اثر نہیں ہو گندی لڑی چل رہی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا تمہاری باربی کا معاملہ ہے پرنس اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ بابا تو اپنی باربی دے ہی نہیں رہے اب کیا کریں گے شاہ نے چہرے پر دنیا جہاں کا دکھ سموئے اپنے حسین ترین بیٹے کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا بابا نو پرابلم آپ نے کہا تھا اگر ساتھ بابا نے اپنی باربی مجھے نہ دی تو ہم باربی کو اٹھا لیں گے ازلان کتنے بڑے انکشاف پر سب کا مو کھولا کا کھولا رہ گیا وہی سب کا پھرپور کہہ کا پرنس ازلان کو شرمیدہ کر گیا اوف شاہ تم اپنے سابزادے کے راتے تو چک کرو شاہ نواز صاحب بھی اپنے لاتلے پوتے کی باتوں پر مسکرہ دی ویسے بابا یہ سرہ سر الزام ہے میرے پرنس پر شاہ نے پرنس کی سائیڈ لیتے ہوئے کا اور یوں ہی سی انزیم زاگ میں سب نے مل کر رات کا کھانا کا ہے سکندر شاہ رابرو کے دو بیٹے ازلان شاہ روزان شاہ تھے حیاء اور ساتھ کے ایک ہی پرنسس عشاء شاہ تھی ریمی اور زفر کا بھی ایک ہی بیٹا رائیان سلطان تھا جبکہ احسن اور عاشقی ان کی من قریب نئے فرد کی آمد ہونے والی تھی لال حویلی میں اب دور دور تک دکھو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ہر صبح بہارے چھائی ہوئی تھی خوشیاں خوشیاں تھی اور ان سب کے ملزل کر رہنے سے خوشیاں یوں ہی قائم رہنی تھی انشاءاللہ ختم شد یہاں بھی ہمارا ناول اپنے اقتتام کو پہنچا جو اپنا سفر تھا کافی بڑا سفر تھا اپنے اقتتام کو پہنچا کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تو نیو ناول میں بھی ضرور اپنے ریسپانش آر کیجئے گا کیونکہ نیو ناول بھی اسی تھیم کے پر ہے جس میں ظالم ہیرو ہے اور رود ہیرو ہے اور وہ ہے یار انتقام والا ریونج بیسٹ انشاءاللہ جلد ملیں گے اب تک تک کے لئے اپنا بہت سار خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور میری آپی کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک اس کو یہ تو شفاہ دے اللہ حافظ جی